اڈیسا پر عیسائیوں کا گبضہ تھا اور جوسلین ثانی وہاں کا فرما رواہ تھا جب سے اماد الدین زنگی نے اسیرف فتح کیا تھا اس وقت سے عیسائیوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا وہ اسیرف واپس لینے کی تیاری کر رہے تھے لیکن ایشیا میں جو عیسائی تھے انہیں یہ جورت نہیں ہوئی کہ اماد الدین زنگی کے مقابلہ میں آ جاتے انہوں نے یورپ سے مدد طلب کی یورپ کے عیسائی مدد بھیجنا چاہتے تھے لیکن یہ مدد رومی حکومت قسطنطنیہ میں سے ہو کر آ سکتی تھی اس وقت رومن عیسائیوں کا قسطنطنیہ پر قبضہ تھا اور وہ عیسائی مجادوں سے اس لیے ناراض تھے کہ پہلی سلیبی جنگ کے موقع پر جب ٹیڈیدل عیسائی یورپ سے سمٹ کر ایشیا کے طرف چلے اور قسطنطنیہ میں آئے تو انہوں نے بڑی بےہودگیاں کی تھی وہاں کے عیسائیوں کو لوٹنے مارنے لگے اور حسین و پریجمال عورتوں کو زبرستی اٹھا کر لے گئے اور ان کی آبرو ریزی کی اس وجہ سے کیسر روم ان سے برگشتہ ہو گیا تھا اور وہ اس قسم کے عباش عیسائیوں کو اپنے علاقہ سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا مگر پاپ روم نے بہت کچھ کہہ سن کر کیسر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی فوجیں اپنے علاقہ سے گزرنے دے چنانچہ وہ رضا مند ہو گیا اور یورپ سے عیسائی مجاہد آنے لگے ان میں سے کچھ لوگ اڈیسا پہنچ گئے تھے اور وہاں مسلمانوں پر ڈاکے ڈالنے اور لوٹ مار کرنے لگے تھے ان ہی لوگوں کو اڈیسا سے واپس بھیجنے کے لیے اماد الدین زنگی نے جوسلین ثانی کو لکھا تھا لیکن اس نے ان کے کہنے سننے کی کچھ پرواہ نہیں کی اور قاسد کو واپس بھیج دیا جوسلین ثانی کو یہ خوف ہو گیا کہیں اماد الدین زنگی اس پر یورش نہ کر دیں اس لیے اس نے انتاکیا اور بیت المقدس کے عیسائی بادشاہوں سے مدد طلب کی انہوں نے مدد کا وعدہ کر لیا اماد الدین زنگی کو اول تو یہی بات ناگوار گزری کہ جوسلین ثانی نے ان کے کہنے پر عمل نہیں کیا اس کے علاوہ جب انہوں نے سنا کہ اس نے انتاکیا اور بیت المقدس سے مدد طلب کی ہے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں جوسلین ان پر حملہ ہی نہ کر دے اس لیے انہوں نے اڈیسا پر لشکر کشی کا اعلان کر دیا ایک دفعہ پھر مسلمانوں میں جوش و حریت کی لہر دوڑ گئی وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جوش بھی تھا اور جہاد کے لیے تیار بھی تھے مگر مسلمان فرما رواہ خانہ جنگی میں مصروف تھے وہ ان سے صحیح کام نہ لیتے تھے اماد الدین زنگی نے بھرتی کا کام شروع کر دیا مسلمان جوگ در جوگ آنے اور بھرتی ہونے لگے آخر 1144 اسوی میں زنگی نے کوچ کا اعلان کیا فوجہ شہر سے باہر جا کر فروکش ہو گئیں کمال اور زیغم الدین بھی اپنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باہر جا کر ٹھہرے حشام نے جس وقت روانگی کی تیاری کی تو خالدہ اور نجمہ نے انہیں مل کر بردی پہنائی اور ہتھیار لگائے حشام نے اول نجمہ اور پھر خالدہ کو سلام کیا دونوں نے انہیں دعائیں دیں نجمہ نے کہا بیٹا پہلے تم اپنی امی جان کو سلام کیا کرو خالدہ نے مسکرا کر کہا تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے ہم دونوں ہی ان کی امی ہیں نجمہ ایک فرق ہے تم نے مجھے اپنی چھوٹی بہن مانا ہے تمہارا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے خالدہ یہ تمہاری مہربانی ہے نجمہ کہ تم نے مجھے بڑی بہن بنا لیا لیکن حشام پر تمہارا حق زیادہ ہے اس لئے انہیں اول تمہیں سلام ہی کرنا چاہیے اور ہر بات میں پہلے تم ہی سے مشورہ کرنا چاہیے نجمہ تم اپنی مہربانی سے میرا حق فائق بتاتی ہو مگر دنیا اس بات کو نہیں مان سکتی اس لئے کہ حشام تمہارے بطن سے پیدا ہوئے ہیں تم ان کی اصل ماں ہو خالدہ وہ ماں جو ڈر کر اپنے بچوں کو دشمیلوں کی تلواروں اور موت کے موں میں چھوڑ کر بھاگ گئی میرا حق اس وقت ختم ہو گیا تھا قدرت نے انہیں بچایا تم نے انہیں سہارا دیا تمہارا حق بڑھ گیا ہے نجمہ خیر ہمیں اس وقت اس حق پر بحث نہیں کرنے چاہیے ہاں مجھے ایک بات ضرور کہنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا سنسار بنا لیا ہے اسے بنا رہنے دینا میں نے حشام کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے خالدہ نجمہ انشاءاللہ حشام تمہارے ہی رہیں گے مجھے تو یہ اتمنان ہے اور رہے گا کہ وہ میرے بیٹے ہیں نجمہ تمہارا شکریہ خالدہ تم میرا شکریہ دا نہ کیا کرو نجمہ ان دونوں میں یہ بحث ہو رہی تھی اور حشام کھڑے سون رہے تھے انہوں نے کہا آلہ حضرت روانہ ہونے والے ہیں مجھے یہاں دیر ہو رہی ہے اجازت دو کہ میں جہاد پر جاؤں اگر اس وقت کے زمانہ میں ایسا ہوتا کہ کسی کا بیٹا جہاد پر جانے کی اجازت مانگتا تو شاید ماں کا دل بھار آتا اور وہ کبھی دل سے اجازت نہ دیتی مگر وہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان سنبھل گئے تھے اور اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جہاد ہی سے مسلمانوں کی عزت ہے جہاد ہی سے دنیا میں سرخ روئی اور اقبہ میں جنت ملے گی جہاد سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اس لیے اس وقت کی ماں اپنے بچوں کو ہسی خوشی جہاد پر بھیجا کرتی تھی چنانچہ نجمہ اور خالدہ نے بھی ہشام کو اپنے ہاتھوں سے وردی پہنائی تھی ہتھیار لگائے تھی اگرچہ انہیں ان سے بے پناہ محبت تھی وہ ان کی جدائی کو بڑی مصیبت اور تکلیف سمجھتی تھی لیکن جہاد پر بھیجنے کے لیے انہیں بنا سوا رہی تھی چنانچہ نجمہ نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ یہ سمجھ کر کے تم اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بغیر کسی تمہ کے جا رہے ہو خدا تمہاری مدد کرے انہوں نے ان کے سر پر شفقہ سے ہاتھ رکھا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا خالدہ نے ان سے جا کر کہا جاؤ میرے لال میں نے تمہیں خدا کو سوپا تمہارے دل میں نام وری اور شورت حاصل کرنے کا خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کوئی لالت نہیں ہونا چاہیے صرف مذہب کا خیال خدا کا خیال مذہب اور خدا کے لیے جہاد کرنے کا خیال ہونا چاہیے آج تم خدا سے معاملہ کر رہے ہو اس کے حکم کے بموجب اس کے ہاتھ اپنی زندگی بیچ رہے ہو اس لیے کہ اگر شہید ہو جاؤ تو جنت کے دروازے تم پر کھول جائیں خدا تم پر بے پناہ لطف کرم کی بارش کرے یہ سمجھ نہ کہ خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے جہاد میں سستی اور کم حمیتی نہ کرنا اس سے جہاد کا سواب جاتا رہتا ہے نماز سے غافر نہ ہونا اپنے ماں تہہتوں کا خیال لکھنا خدا کے رسول کا حکم ہے مظلوموں پر تلوار نہ اٹھانا اور تم کو قتل نہ کرنا میں کیا نصیحت کروں تم خود سمجھدار اور ہوشیار ہو خدا کا نام لو اور صدار ہو انہوں نے بھی ان کی پیشانی کو بوسا دیا حشام ماں سے چلے نجمہ اور خالدہ ان کے ساتھ چلیں کنیزوں کی پرٹن بھی ان دونوں کے پیچھے چلیں کنیزیں کچھ آزردہ تھی انہیں حشام کی جدائی بڑی شاک معلوم ہو رہی تھی لیکن نجمہ اور خالدہ کے دل میں کچھ بھی ہو مگر ان کے چہرے بشاش اور روشن تھے وہ ڈیوڑی کے پہلے دروازہ تک ان کے ساتھ گئیں حشام نے ان دونوں کو یہاں پھر سلام کیا اور آگے بڑھ کر ڈیوڑیوں کو تیہ کر کے باہر نکلے یہاں کچھ سوار ان کے انتظار میں کھڑے تھے وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور شاہی میل پہنچے شاہی میل کے سامنے شاہی رسالہ اپنی فوکل بھڑک وردی پہنے اور عالی قسم کے ہتھیار لگائے بڑی شان سے کھڑا تھا حشام بھی ایک صف میں اپنے سواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اسی وقت نوبت بجی کسر شاہی کے دروازہ پر ایک بہت بڑا نکارہ تھا اس پر چوٹ پڑی نکارہ کی آواز نے منادی کر دی کہ غازی اماد الدن زنگی محل سے برامت ہو رہے ہیں تمام سوار ہوشیار ہو گئے افسروں کی نگاہیں دروازہ کی طرف لگ گئیں نکارہ اس زور سے بج رہا تھا کہ کئی کئی میر تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی تمام شہر اس کی آواز سے گونج رہا تھا موسل کے مسلمان اپنے ہر دل عزیز والی یا امیر کو رخصت کرنے کے لئے دوڑ آئے اور ان سے راستے بھر گئے تھوڑی ہی دیر میں اماد الدن زنگی فوجی وردی پہنے محل سے برامت ہوئے انہیں دیکھتے ہی تمام افسروں اور سواروں نے انہیں سلامی دی انہوں نے سلامی لی اور سواروں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے علم بردار ان کے پیچھے آگئے اسلامی علم لہرانے لگا اماد الدن زنگی نے کہا اللہ اکبر تمام سواروں نے اس مبارک نعرہ کی تقرار کی اور چار چار کی کتاروں میں سواروں نے کوج کیا جب یہ شاہانہ جلوس بازاروں اور مرسل کی عام گزرگاہوں میں سے گزرا تو عام مسلمانوں نے نعرے لگائے اللہ اکبر اسلام زندہ آباد اماد الدن زنگی زندہ آباد امیر اسلام کی عمر دراز جون جو جلوس بڑھتا جاتا تھا حجوم بھی زیادہ ہوتا جاتا تھا اور نارو کی آواز کا شور بھی بڑھتا جاتا تھا اماد الدن زنگی مسلمانوں کا خلوص اور ان کی محبت دے کر خوش ہو رہے تھے جلوس مرسل سے گزر کر باہر پہنچا اور اس میدان میں آیا جہاں تمام لشکر کوج کے لیے تیار کر رہا تھا رسد جنگی سامان اور خیمیں پہلے ہی سے روانہ ہو چکے تھے زنگی بڑھ کر لشکر کے بیچ میں پہنچ گئے اور انہوں نے لشکر کو روانگی کا اشارہ دیا تمام سپائیوں نے مل کر اللہ وکبر کا نعرہ لگایا اور اسلامی فوجے روانہ ہوئیں جو مسلمان اس لشکر کو رسک کرنے آئے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر فتح یابی کی دعا مانگی جب تمام لشکر روانہ ہو گیا اور گرد و گبار نے اس لشکر کو اپنے دامن میں چھپا لیا تب مسلمان واپس لوٹے حشام کے چلے جانے سے نجمہ اور خاددہ کو ایسا ملوم ہوا جیسے محل خالی ہو گیا ہو اور اس کی رونک جاتی رہی ہو وہ دونوں خوش رہنے کی کوشش کرتی لیکن دل کچھ بجھا سا رہتا تھا حشام کی یاد ستاتی رہی جنگ میں دونوں ہی صورتیں تو ممکن ہوتی ہیں فتح بھی اور شکست بھی ہو سکتی ہے غازی بن کر بھی واپس آ سکتے ہیں اور شہادت بھی مل سکتی ہے وہ پانچوں وقت کی نواز پڑھ کر دعائیں مانگا کرتی تھی زیگم الدین اور کمال بھی گئے تھے ان کی اور حشام کی اور سب کی دعائیں مانگا کرتی تھی انہوں نے حلب بھی قاسد بھی دیا تھا اور سلمہ اور عصاف کو بھی حشام کے جہاد پر جانے کی اطلاع دے دی تھی یہ قاسد حلب پہنچ گیا تھا سلمہ اور عصاف کو حشام کے جہاد پر جانے سے بہت خوشی ہوئی تھی مگر جب ہورجبین کو یاد آیا کہ جب حشام حلب سے جانے والے تھے اور اتفاقیہ ان کے موں سے اس کے گال ٹکرا گئے تھے تو اس نے ان کو ڈانٹ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اب تم میری صورت کبھی نہ دیکھو گی اس کے نازک دل پر مکہ سا لگا اسے خوف ہوا کہ کہیں وہ بات انہیں یاد نہ ہو اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کر کر دشمنوں کے نربوں میں نہ گھوز جائیں وہ کچھ بے چین ہو گئی وہ بھی ہر نماز کے وقت دل سے ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی کبھی کبھی دعا مانگتے ان کا دل بھار آتا اور وہ رونے بھی لگتی سلمہ بھی ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتی تھی اماد الدین زنگی کی لشکر کشی کی خبر پھر اسلامی موالک میں پھیل گئی تھی مصر اور بغداد میں پھر چرچے ہونے لگے تھی اور پھر مسلمانوں کی نظریں ان کی طرف لگ گئی تھی ان کے اڈیسا پر حملہ آور ہونے کا یہ بھی اثر ہوا کہ مسلمانوں کی خانہ جنگیں بند ہو گئیں لیکن یہ تو فیق کسی فرما رواہ کو نہ ہوئی کہ وہ ان کی مدد کرتا البتہ عباسی غلیفہ نے بغداد میں ہی حکم دے دیا کہ وہ مسلمان مسجدوں میں زنگی کی فتحیابی کی دعا مانگا کریں اڈیسا میں بھی غازی سلطان محمود کی حملہ آوری کی اطلاع ہو گئی تھی جو اس لئے انسانی بہت گھبرا گیا تھا اس نے انتاکیا اور بیت المقدس کے عیسائی بادشاہوں کے پاس مدد کے لیے کاسد دوڑا دیئے تھے بارڈون سانی کو پچھلی لڑائی میں یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ زنگی سے لڑنا کھیل نہیں ہے اس لئے وہ خود نہیں آیا البتہ اس نے فوج اڈیسا کو بچانے کے لیے بھیج دی انتاکیا سے بھی مدد آ گئی اڈیسا پر قبضہ رکھنا عیسائیوں کے لیے اس لئے ضروری تھا کہ اس کی وجہ سے انتاکیا اور بیت المقدس کی حکومتیں محفوظ تھیں عیسائی اس بات کو خوب جانتے تھے کہ اگر اڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو انتاکیا اور بیت المقدس خطرہ میں پڑ جائیں گے اس لئے اماد الدین زنگی کی اڈیسا پر لشکر کشی کی خبر سن کر تمام عیسائیوں میں عام کھلبلی مچ گئی اور وہ اسے بچانے کے لیے دور پڑے اماد الدین زنگی کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ عیسائی فوجیں اڈیسا کو بچانے کے لیے بڑے جوش و خروش سے جمع ہو رہی ہیں جاسوسو نے عیسائیوں کے لشکر کی جوترات بتائی تھی اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ستر ہزار سے کم نہیں ہے اماد الدین زنگی کے ساتھ کل پندرہ ہزار مجاہدین تھے گویا ایک مسلمان کے مقابلہ میں پانچ عیسائی تھی لیکن نہ اماد الدین زنگی پر دشمنوں کی کسرت کا کوئی اثر ہوا نہ مجاہدین پر وہ برابر اڈیسا کے طرف بڑھتے رہے اڈیسا میں عیسائیوں کا کافی لشکر جمع ہو چکا تھا اتنا زیادہ کہ انتاقیہ اور بیت المقدس سے جو فوجیں آئی تھی ان کی گنجائش کلا میں نہیں تھی وہ کلا کے باہر فروکش تھی ان فوجوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ غازی اماد الدین زنگی طفان کی طرح بڑھے چلے آ رہے ہیں باب جود یہ کہ ان عیسائیوں میں کافی جوش تھا لیکن ان پر کچھ مسلمانوں کی حیبت سے تاری ہو گئی تھی آخر اماد الدین زنگی اڈیسا کے سامنے پہنچ گئے مسلمانوں نے ان تمام میدانوں کو ڈھک لیا جو اڈیسا کے اس طرف تھے مسلمان اس میدان میں فروکش ہو گئے عیسائی اڈیسا کے تینوں طرف پھیلے ہوئے تھے مگر جب اماد الدین زنگی وہاں آ گئے تو وہ بھی سمٹ کر ایک طرف آ گئے جس روز زنگی وہاں آئے اس روز سے اگلے دن عیسائی مسلمان ہو کر میدان میں نکل آئے اور صرف بستہ ہو گئے انہوں نے میمنہ اور میسرہ قائم کیے ان کا لشکر دور تک پھیل گیا زنگی نے بھی اپنی فوجیں میدان میں جا اتاریں انہوں نے بھی میمنہ اور میسرہ اور قلب قائم کیے میسرہ میں کمال اور زیگم الدین میمنہ میں مسعود اور احمد رفی قلب کے اگلے حصہ میں شمس الدین اور حشام پچھلے حصہ میں خود اماد الدین زنگی رہے ساکہ میں نجم الدین رکھے گئے ساکہ اسلامی کیم سے ملا ہوا تھا لشکروں کی ترتیب میں کافی وقت صرف ہو گیا اس وقت افتار بہت کچھ اونچا ہو گیا تھا دھوپ اچھی طرح پھیل گئی تھی کلاہ اڈیسا کے وزیر پر عیسائی آ کر کھڑے ہو گئے تھے جولسین ثانی بھی ایک طرف کے دوازہ پر آ بیٹھا تھا عیسائی طبعہ نے جنگ بجا کر بڑھے خیال تھا کہ وہ افتار تیروں سے جنگ کریں گے مگر ان کی پیش قدمی سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تیروں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے زنگی نے قلب کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا شمس الدین اور حشام بڑھے میمنہ اور میسرہ کو بھی حرکت ہوئی فریقین کے لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے جب فاصلہ کم رہ گیا تو عیسائیوں اور مسلمانوں نے تلوانے میانوں سے کھینج لیں افتار کی شوائیں پڑھنے سے تلوانے جگمگاہ اٹھیں جب دونوں لشکروں میں صرف ایک نیزہ کا فاصلہ رہ گیا تب اماد الدین زنگی نے حسب معمول تین نعرے لگائے تیسے نعرے سے پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان بھی عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے مارکار شروع ہو گئی تھی تلوانوں پر تلوانے پڑھ رہی تھی خون کی چھٹیں برسنے لگی تھی فریقین جوش میں بھرے ہوئے تھے بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے دونوں لشکروں کی صفحیں زیرو زبر ہو گئی تھی لڑائی دور تک پھیل گئی تھی جنگ کے شولے بھڑک رہے تھے عیسائی مسلمانوں میں اور مسلمان عیسائیوں میں گھسے بڑی جامبازی سے لڑ رہے تھے عیسائی کی فضیل پر جو عیسائی تھے وہ شور کر رہے تھے قتل و خون ریزی کا بزار کرم ہو گیا تھا ہاتھ اور پیر سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گئے رہے تھے خون کے فوارے ابل رہے تھے دونوں فریق ایک دوسریوں کو پسپا کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے عیسائی تعداد میں زیادہ تھے اس لیے ان کے انسلے بڑے ہوئے تھے مسلمان کم تھے مگر ان میں جوش جذبہ زیادہ تھا مسلمان بڑی دلیری اور اس اقلال سے لڑ رہے تھے عام مجاہدین ہی نہیں بلکہ افسر تک بڑی پھرتی سے جنگ کر رہے تھے زیگم الدین کو بڑا غصہ اور جوش تھا وہ بڑی بہادری سے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اور ہر حملہ میں کم سکم ایک عیسائی کو مار ڈالتے تھے وہ جس پر حملہ کرتے اس کو زندہ نہ چھوڑتے تھے کمال بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے احمد رفی اور مسود دونوں نے گھوڑے ملا لیے تھے اور پرزور حملے کر رہے تھے ایس پھرتی سے وار کرتے تھے کہ عیسائی جب تک ان کا حملہ روکنے کی کوشش کرتے تب تک تلوار ان کی گردن بھی کٹ چکی ہوتی تھی حشام بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے وہ نوجوان تھے کوئی تھے انتقام کا جوش ان کے سینے میں تھا وہ بے تھرک حملہ کرتے اور ہر حملے میں ایک دو عیسائیوں کا ٹھکانے لگا دیتے وہ عیسائیوں کے نرگا میں گھس جاتے اور بے تکلفی سے جنگ شروع کر دیتے چاند جانسار سوار بھی ان کے ساتھ سایا کی طرح لگے ہوئے تھے وہ عیسائیوں سے ان کی حفاظت کر رہے تھے عیسائی سپاہی اور افسر بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے ان کی تلوانے بھی مسلمانوں کو شہید کر رہی تھیں نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی لاشوں پر لاشیں گے رہی تھی خون پانی کی طرح بہ رہا تھا اگرچہ لڑتے لڑتے دو پہر ہو گئی تھی مگر ابھی تک کوئی فریق غالب یا مغلوب نہیں معلوم ہوتا تھا عیسائی تمام لشکہ اور سب افسر جنگ میں مشکول ہو گئے تھے لیکن ابھی تک زنگی نے لڑائی محصہ نہیں لیا تھا وہ ایک ہزار سواروں کے ساتھ اپنے جگہ پر کھڑے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے دفاتا انہوں نے اللہ اوپر کا نعرہ لگایا اور تیزی سے چھپٹے ان کے ساتھی سواروں نے بھی اللہ اوپر کا پرشور نعرہ لگایا اور زنگی کے ساتھ دوڑے زنگی نے اور ان کے ساتھیوں نے نہایت سکتی سے حملہ کیا ان کی بے اپنا تلوانے بے نیام ہو گئیں اور انہوں نے عیسائیوں کو نرم چیز کی طرح کاٹنا شروع کر دیا وہ پھیل گئے اور عیسائیوں کو تلوانوں کی باہر پر رکھ لیا اس حملہ سے عیسائی کچھ گھڑا گئے مگر جلدی ہی سمبل گئے اور بڑی دلیری سے مقابلہ میں ڈٹ گئے اور انہوں نے نیا سر فروشی سے جنگ کرنا شروع کر دی مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ زنگی نے بھی حملہ کر دیا ہے ان کا جوش ہی جان میں آ گیا انہوں نے اللہ اوپر کا نعرہ لگایا اور نئے جوش اور نئے جذبے سے حملہ کیا ان کے حملہ کی شان سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تازہ دم ہو گئے ہوں انہوں نے بے دریکھ عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا وہ جوش وزب میں بھرے حملے کرنے لگے عیسائیوں نے ہر چند رکھ کر مقابلہ کرنا چاہا لیکن مسلمانوں نے رکھنے نہ دیا وہ پسپا ہونے لگے اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے انہوں نے اور بھی تیزی سے حملہ کر دیا عیسائی جم نہ سکے ان کے قدم اکھڑ گئے وہ تیزی سے پیچھے ہٹے اماد الدین زنگی نے آخری ضرب لگائی ان کے ساتھیوں نے بڑے جوش سے حملہ کیا بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا عیسائی خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا انہوں نے یہ بھی پوشش کی کہ یہ بھی بڑے عیسائی کلا میں نہ گھسنے پائیں وہ ان عیسائیوں اور کلا کے درمیان میں حائل ہو گئے عیسائی ایسے ڈر گئے کہ وہ انتاکیا کی طرف بڑی بے آسانی سے بھاگے اس طرح اماد الدین زنگی نے عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو شکست دے کر بھگا دیا مسلمانوں نے عیسائیوں کے کیمپ پر قبضہ کر لیا وہاں سے بہت کچھ مالِ قریمت ہاتھ آیا مسلمانوں کو اس فتح کی جس قدر خوشی ہوئی تھی عیسائی کے عیسائیوں کو اسی قدر ملال ہوا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں تو کچھ کرنا ہی نہ پڑے گا اور انتاکیا اور بیت المقدس کی فوجہ ہی زنگی کو حظیمت دے کر بھگا دیں گی ان کی شکستیں وہ دل شکستہ ہو گئے لیکن اب بھی انہیں یہ اتمنان تھا کہ اڈیسا کا قلعہ نہائیتی مضبوط اور فراغ تھا اس پر آسانی سے مسلمانوں کی دسترس نہیں ہو سکتی تھی اس کے علاوہ قلعہ میں زنگی سے بہت زیادہ فوج موجود تھی زنگی نے فتح کے دوسرے روز قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور پندرہ روز تک ایسا سخت محاصرہ رکھا کہ پرندہ بھی اور کر قلعہ کی طرف نہیں جانے دیا اس سے عیسائی تنگ آگئے ان کے پاس رسط ختم ہونے لگی ضرور یاد ہے زنگی کی چیزیں نیاب ہو گئیں زنگی کو اس سخت محاصرہ سے یہ مطلب تھا کہ عیسائی تنگ آ کر میدان میں نکل آئیں لیکن انہیں ایسی جورت نہ ہوئی مجبور ہو کر سولویں دن زنگی نے قلعہ پر یورش کرنے کا حکم دیا مسلمانوں نے حلہ بول دیا عیسائی فصیل کے اوپر سے بڑے پتھر سنگ ریزے اور پتھر برسانے لگے مسلمانوں نے ہر چند زور لگایا کہ آگے بڑھیں لیکن عیسائیوں نے نہ بڑھنے دیا دوپہر تک جنگ کا بزار گرم رہا جب کامیابی کی امید نہ دیکھی تو مسلمان واپس لوٹ آئے اس طرح کئی روز تک مسلمان دھاوے کرتے رہے لیکن عیسائی اس کسرت سے پتھر اور تیر بساتے تھے کہ مسلمان فصیل تک نہ پہنچ سکتے تھے روزانہ دوپہر تک لڑتے اور واپس لوٹ آتے ان حملوں میں مسلمانوں ہی کا نقصان رہا تھا کچھ مجاہدن شہید ہوئے اور کچھ زکمی ہوئے اماد الدین زنگی روزانہ حملے کے وقت میدان میں نکل آتے تھے اور جنگ کا منظر دیکھتے تھے مسلمانوں کو قتل اور زکمی ہوتے دیکھ کر انہیں بہت جوش آ جاتا تھا مگر وہ ضبط کرتے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اڈیسا کا کلاہ نہائی کی فسیح بلاند اور مضبوط ہے مسلمان جوش میں آ کر حملہ کرتے ہیں اور بڑی قوت سے آگے بڑھتے ہیں لیکن عیسائی انہیں روکنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اس قصرہ سے تیرافکنی اور سنگ باری کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ایک رو صبح کے نماز بڑھ کر غازی اماد الدین زنگی نے کہا شیران اسلام میں جانتا ہوں کلاہ مضبوط ہے عیسائی سختی سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن مجاہدین کو کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی آج سروں پر کھیل جاؤ جانوں کی بازیاں لگا دو اپنی لاشیں بچھا دو اور کلاہ فتح کر لو مسلمانوں کے دلوں میں جوش و غزب کا طفان امد آیا انہوں نے تیہ کر لیا کہ یا تو خدا کی راہ میں مارے جائیں گے یا کلاہ فتح کر کے رہیں گے وہ غازی زنگی کے حکم کا بڑا احترام کرتے تھے چنانچہ مسلمان مسلح ہو کر صف بستا ہوئے اور دو طرف سے کلاہ پر بڑھے آج انہوں نے یہ انتظام کر لیا تاکہ اگلی صف میں پیدر لکھے اور انہیں لمبی لمبی ڈھالیں دے دیں تاکہ وہ ان کے سایہ میں بڑھیں اور دو ڈھالوں کے بیچ میں ایک تیر انداز رکھا مسلمان بڑھے عیسائیوں نے حسمِ معمود تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دیں مسلمانوں نے دون ہاتھوں سے ڈھالیں مضبوطی سے تھام لیں تیر اور پتھر ڈھالوں پر آ کر پڑھتے تھے مسلمان قدم قدم بڑھتے رہے جون جون وہ آگے بڑھتے تھے عیسائی تیر اندازی اور سنگباری بھی اسی شدت سے کرتے جاتے تھے اور گلے پھارڈ پھار کر چلاتے بھی جا رہے تھے لیکن مسلمان اس طرح بڑھ رہے تھے جیسے ان کے چلانے اور حربے پھینکنے کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا عیسائیوں کو مسلمانوں کی جسارت دیکھ کر تیش بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی جب مسلمان کافی بڑھ گئے تب ان کے تیر اندازوں نے نہیت قائدہ اور تطریب میں باڑھ ماری ان میں اسے کچھ تیر تو پتھوں کے ٹکڑوں سے ٹکڑوں سے ٹکرا کر گر پڑے کچھ فصیل پر پہنچ کر عیسائیوں کے جسموں میں پیوست ہو گئے بہت سے عیسائی تو فصیل پر انتے گر پڑے اور کچھ فصیل سے نیچے گرے وہ شور و فریاد کرنے لگے مسلمانوں نے تیروں کے دوسری باڑھ ماری اس سے بھی عیسائیوں کو کافی نقصان پہنچا اس سے ان میں ابتری پھیل گئی اور ابتری پھیلنے کے وجہ سے ان کے حملوں کی شدت میں کافی حد تک کمی ہو گئی مسلمانوں کو اس سے موقع مل گیا سواروں کے رسالوں نے آگے بڑھنا شروع کیا سب سے آگے ہشام کا رسالہ چلا اس رسالہ کے سواروں نے دھالنے سامنے کر دیں اور کھوڑوں کی باگیں ڈیلی کر کے کلہ کی طرف دورنا شروع کر دیا انہوں نے پھر جمع ہو کر بڑی پھرتی اور کسل سے تیر بسانے شروع کر دیے فوراں مسلمان پیادو نے بھی تیر اندازی کر کے انہیں پیچھے اٹھا دیا اس سے سواروں کو پھر موقع ملا اور وہ اور بھی تیز سے دھوڑنے لگے چنانچہ یہ رسالہ فزیل کے پاس پہنچ گیا ان کے پاس ریشم کی دھوڑیں تھی جن میں سیڑھیاں بندی ہوئی تھی سیڑھیاں بھی ریشم کی دھوڑیوں کیسی تھی کس سواروں نے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر ڈوریاں پھینکیں ان میں سے کئی ڈوریاں کنگوروں میں پھنس گئیں فوراں کئی مسلمان اور چیڑھیوں پر چڑھنے لگے انہوں نے تلوانے داتوں میں دبا لیے اور خاموشی سے چڑھنا شروع کر دیا کس مسلمان اپنے ساتھ آلات نقب بھی لائے تھے انہوں نے نقب زنی شروع کر دی چند مسلمان فزیل پر پہنچ گئے انہوں نے وہاں جاتے ہی تلوانے میانوں سے کھیچ لیں اور عیسائیوں پر ٹوک پڑے وہ تھے ہی کتنے گنتی کے چند ہی تھے جو فزیل پر پہنچے تھے عیسائیوں نے ان پر نرگاہ کر لیا مگر انہوں نے جوش سے لڑنا شروع کر دیا اس عرصہ میں اور بھی کئی مسلمان وہاں جا پہنچے اور پہنچتے ہی لڑائی میں مضروف ہو گئے رفتہ رفتہ ان کا تانتہ بند گیا حشام بھی فزیل پر پہنچے اور انہوں نے بھی تلوان نکال کر پرزور حملے کرنا شروع کر دئیے حشام کے فزیل پر پہنچ رہے اور لڑائی شروع کر دینے سے مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا ہر مسلمان خونکار شیر بن کر حملے کرنے لگا عیسائیوں نے بڑی دریری سے ان کا مقابلہ کیا انہوں نے بھی بہت سے مسلمانوں کو شہید بھی کر ڈالا لیکن ایک تو مسلمان برابر سیڑیوں کا ذریعہ سے فزیل پر چڑ رہے تھے دوسرے وہ ایسی بہتری سے لڑ رہے تھے کہ ایک ایک مسلمان کئی کئی عیسائیوں کو قتل کر کے شہید ہو جاتا تھا جب زیادہ تداب میں مسلمان فزیل پر پہنچ گئے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر نیاز ثقتی سے حملہ کیا عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دئیے جھبٹ جھبٹ کر حملہ کر کے انہیں قتل کرنے لگے عیسائی بھی بڑی جامبازی سے لڑ رہے تھے نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی لاشوں پر لاشیں گر رہی تھی خون کی بارش ہو رہی تھی عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر بڑے پر زور حملے کر رہے تھے حشام بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے وہ ادھر ادھر اور سامنے جھبٹ کر حملے کر رہے تھے ہر حملے میں ایک دو عیسائی ضرور مار ڈالتے تھے ایک مرتبہ مسلمانوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا انہوں نے بے دریک عیسائیوں کو قتل کر ڈالا عیسائی بھاگ نکلے مسلمان ان کے پیچھے دوڑے وہ عیسائیوں کے ساتھ کلا کے سین میں جا ہوترے اور انہوں نے وہاں جنگ شروع کر دی وہ پچاس مسلمانوں کو ساتھ لے کر دوازہ ایک طرف جھبٹے عیسائی ان کے سامنے آ گئے مسلمان انہیں قتل کرتے بڑھتے گئے یہاں تک کہ پھاتک پر پہنچ گئے اور محافظوں کو قتل کر کے پھاتک کھول دیا مسلمان جیسے پھاتک کھولنے کا انتظار کر رہے تھے پھاتک کے کھلتے ہی وہ اندر گھس گئے اور جاتے ہی تلواروں کی دھاروں پر عیسائیوں کو رکھ لیا عیسائی بھی ڈٹ گئے گمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہاتھ پیر اور سر دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ابن عصیر نے لکھا ہے کہ اماد الدین زنگی نے ازور سے حملہ کیا کہ کلا تھر را گیا زمین نرس گئی اور عیسائی کھاپنے لگے تھوڑے ہی دیر میں عیسائیوں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ دوسرے دواردک درو بھاگ گئے زنگی کا کلا پر قبضہ ہو گیا چودہ دسمبر چودہ سو چواریس اسوی کو مسلمانوں نے اڈیسا کا کلا فتح کر لیا ایسے عیسائیوں کو روحانی صدمہ پہنچا